محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب کا سواری کی حالت میں اور اشارہ کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کا بیان طالب یعنی جو پیچھا کر رہا ہے اور مطلوب وہ شخص جس کا پیچھا کیا جا رہا ہو یہ ظاہر ہے جنگ ہی کی حالت ہے اور ایک گھوڑا آگے دوڑا ایک پیچھے دوڑا رہی ہے گھڑے آگے جا رہی ہے گھڑے پیچھے جا رہی ہے تو طالب وہ ہے کہ جو آگے کسی کو مطلوب چاہتا ہے اس کو اس شخص کا پیچھا کر رہا ہے تو طالب پیچھا کرنے والا اور مطلوب جس کا پیچھا کیا جا رہا اور ایسی حالت میں اشارہ کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کا بیان قال الولید فرماتے ہیں ذکر تو لیل اوزائیہ صلاح تو کہ میں نے اوزائی سے ذکر کیا شرحبیل بن السمت کی نماز کا کہ شرحبیل بن سمت اور ان کے واسحابی اور ان کے ساتھی جو ہیں اللہ زحر داب بتے کہ وہ سواری پر نماز پڑھ رہا تھے تو ان کے بارے میں پوچھا فقالات انہوں نے فرمایا کہ ذالک عندنا اذا تخوف الفوت کہ جب نماز چھوٹ جانے کا خوف ہو تو ہمارا مسلک بھی یہی ہے محتج الولید و قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولید نے اس سے جو دلیل لی کس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ آپ میں سے کوئی نماز نہ پڑھے بنی قریضہ پہنچنے سے پہلے تو یہ دلیل وہ لائے اب اس کی حدیث ہم آگے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم ان دونوں کے کٹھا بیان کر لیتے ہیں حدیث ہے نو سو چار قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانا ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما رجع من الحزاب جب جنگ حزاب سے واپس لوٹے لا يسلینا عہد العصر الا فی بنی قریضہ کہ کوئی شخص بنو قریضہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے نماز اثر اداانہ کرے فعد رکب بعدہم العصر فی طریق تو بعض لوگوں کو راستے میں اثر کا وقت ہو گیا فقال آبادہم تو بعض نے کہا لا نسلی حتی ناتیہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ ہم وہاں پہنچنا جائیں یعنی بنو قریضہ کے پاس مقال آبادہم بعض نے کہا بل نسلی کہ ہم تو پڑھیں گے لام یرد منہ ذالکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ یہ نہیں تھا آپ کا مطلب یہ تھا کہ ابھی جلدی پہنچو اور یہ منشاہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کر دیں تو لام یرد تو انہیں نے کہا کہ یہ منشاہ نہیں تھا کہ نماز جو اس کو قضا کر لو منہ ذالکہ فذکرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ تو آپ نے ان میں سے کسی پر کوئی ملامت نہیں کی اچھا اب اصل بیچ میں بات کیا ہے کہ جنگِ عذاب سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے یعنی کفار جو تھے اندی اور طفان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھار دیا اور وہاں سے چلے گئے تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ جنگِ خندق کے دوران بنو قریضہ نے مسلمانوں سے کیا وہ مائدہ جو تھا وہ توڑا تھا اور اندر کی طرف سے ان کی طرف سے حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور صحابہ کرام جو ہیں ان کی قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے کہ خوف ان کے اوپر اندر سے بھی اور باہر سے بھی چھا گیا تھا اور کلیجے موں کو آگئے تھے بنی قریضہ نے اس قدر جو اہد شکنی ہیں وہ کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آکے اپنا سر دھونا شروع کر دیا کپڑے کپڑے دل کرنے لگے تھے تو جبریل اللہ علیہ السلام آگے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیئے لیکن فرشتے ابھی تک مسلح ہیں ان کے پاس ہتھیار ہیں ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ پھر کس طرف چلیں تو جبریل امین نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ بنی قریضہ کہ فوری طور پر بنی قریضہ کا محاصرہ کرنا ہے کیونکہ جتنی بڑی اچھکنی وہ کر چکے تھے وہ بہت بڑا جرم تھا جو انہوں نے کیا تھا اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو اس کی سزا دی جائے تو حکم تھا کہ جلد بنی قریضہ کے جو بستی ہے محلہ ہے وہاں پہنچنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک ہم بنی قریضہ کے محلے تک نہ پہنچیں اس وقت تک ہم اثر نہیں پڑیں گے چاہے اثر کا وقت ہو جائے لیکن کوئی اثر نہیں پڑے گا تو اب آکے پھر دو گروہ ہو گئے ایک گروہ جو تھا اس نے ظاہری الفاظ پر عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پڑنی نماز تو ہم نہیں پڑھیں گے چاہے نماز کا ذاہہ ہو جائے وہیں جا کے پڑھیں گے اور دوسرے گروہ نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ جلدی چلیں اور وہاں پہنچیں تو ہم نماز پڑھ کے بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں تو انہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی تو یعنی آپ کو مقصد تھا وہ صرف تاجیل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں کی اب یہ ہے کہ یہاں مسلمان جو ہیں یہ طالب تھے اور ان کا مطلوب تھے بنی قریضہ کہ انہوں نے بنو قریضہ پہنچنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کا حکم دیا تھا ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام وزوانا نمجمعین میں اجتہادی اختلاف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اس پر ملامت نہیں کیا کسی کو کچھ نہیں کہا یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی ایک وسط ہے اور اگر کوئی امام یا گروہ پورے اخلاص کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے تو اس کے اجتہاد پہ اسے عجر ملے گا اگر اجتہاد درست ہے تو دو عجر اور اگر خدا نہ خواستہ غلط ہے تو ایک عجر لیکن یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی غلط نہیں فرمایا تو یہ دین کی وسط ہے اجتہادی اختلافات پہ جو اصل مقصود اور مطلوب ہے اس کو سمجھنا چاہیے امام بخاری نے جو انوان بند ہے وہ یہ کہ طالب اور مطلوب کی نماز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان مطلوب ہوں کافر ان کے پیچھے لگے ہوں تو اس طورت میں کیا ہوگا اور مسلمان اگر طالب ہیں اور کفار مطلوب ہیں تو کوئی مسلمان طالب ہے تو بھی اور مطلوب ہے تو بھی امام بخاری کے نزدیک دونوں کے ہاں ان کو فرق نہیں ہے اور دونوں صورتوں میں ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن خنفیہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان طالب ہے وہ کسی کے پیچھے لگا ہوئے تو اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو مطلوب ہے وہ تھوڑا آگے نکل جائے گا تو کوئی بات نہیں نماز ادا کر لیں اور پھر اس کو جا کے پکڑ لیں یعنی اس صورت میں جب مسلمان ہے وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور طالب کو اس کی اجازت نہیں ہے مطلوب پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے تو دشمن لگا ہوئے اور وہ اگر نماز رکھ کے پڑے گا تو دشمن اس پر حملہ کر دے گا لیکن طالب کے پیچھے تو کوئی نہیں لگا ہو اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن دونوں کا مطلب مختلف الماہ کا یہ خیال ہے لیکن ولید بن مسلم جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بنیوکریزہ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ دونوں گروہ جو ہیں تمام لوگ جو ہیں وہاں پہنچے ہیں تو گویا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجمات تو کیا نماز کا فرض بھی ساکت کر دیا تھا کہ جاہے وقت ہو جائے تب بھی نماز نہ پڑے تو یہ اس سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ طالب اور مطلوب دونوں ایسی کنیشن میں اپنے نماز جو ہے اس کو اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں یا اگر خوف بہت زیادہ ہے تو اس کو موخر کر سکتے ہیں اگلا باب ہے یعنی جنگ کے دوران اور دشمل پر حملہ کرتے وقت نماز فجر پہلے وقت اندھیرے میں پڑھی جائے اور اس کے بعد دشمن پر حملہ کر دیا جائے تاکہ دشمن کو تاریکی کی وجہ سے تیاری کا موقع نہ ملے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حملہ ہو گیا تھا اور فجر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز مؤخر کر دی کیونکہ نماز پڑھتے تو کلافتہ نہیں ہو سکتا تھا یہاں یہ ہے کہ ابھی حملہ مسلمانوں نے کرنا ہے وقت موجود ہے تو اندھیرے میں پہلے نماز پڑھ لیں یعنی ازان ہونے کے بعد یہ ظاہر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی صبح رکبہ پھر سوار ہوئے فقالا اللہ اکبر خیبر اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا اِنَّ اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ الْقَوْمِ فَسَا اَسْبَاحُ الْمُنظَرِينَ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح جو ہے وہ بری ہوتی ہے فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّقَّةِ وَيَقُولُونَ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد فرمان کے بعد جو یہودی تھے وہ گلیوں میں دوڑتے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے محمدن والخمیس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر وَقَالَ وَالْخَمِيسُ الْجَيش فَذَحَرَ عَلَИербِ سَلْا اللَّهِ سَلْا اور کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آگئے فَذَحَرَ عَلَيْهِمْ رَسُلُّ اللَّهِ سَلْا اللَّهِ سَلْا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آگئی فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَتَ اس سے جو مقابلے میں مرد تھے جو لڑائی کر رہے تھے ان کو قتل کریا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصبیت زراریہ اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا فسارت صفیت لدحیت قلبی وصارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیت جو تین حضرت دحیت قلبی کے حصے میں آئیں پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں سمت زوجہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا وجعال صداقہ اتقہا اور ان کا جو مہر تھا وہ ان کی ازادی کو قرار دیا فقال عبدالعزیز لسابت یا ابا محمد عبدالعزیز نے حضرت صابت سے پوچھا کہ اے ابو محمد انت سعالتا انسا انما امہرہا کہ آپ نے کہا حضرت نصر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ ان کا مہر کیا تھا قال امہرہا نفسہا فتب السمہ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا مہر ان کی ذات ہی تھی یعنی ان کی ازادی تھی اور اس پر وہ مسکرہ یعنی ان کا مہر یہ تھا کہ اگر وہ کسی اور کے پاس ہوتی ہیں غلام ہوتی ہیں اور اتنے پیسے لے کہ ان کو ازادی ملتی تو اتنے ہی پیسے وہ ان کا حق مہر ٹھرایا اور اس کے بدلے ان کو ازادی دے دی تو یہ تو خیر حمدیس پیچھے پوری تفصیل سے پڑ چکے ہیں اب یہاں پہ جو امام بخاری اللہ ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فتح قریب تھی اور حملہ کیا تھا خیبر پہ تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فجر ہوتے ہی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد حملہ کیا اور حملے کے وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی تکبیر کہی اور خیبر کی جو خرابی تھی اس کا اعلان بھی کیا اور باواز بلند جو اس لیے کہ دشمن پہ ان کی حوت بیٹھ جائے اور مسلمان جائے ان کو خوش خبری مل جائے تو یہ حدیث بھی امام بخاری اس لیے لائے کہ اگر اس طرح کا خطرہ ہو تو نماز فجر جلد پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھ کے دشمن پہ حملہ کیا جا سکتا ہے تو یہ مختلف طریقے ہیں صلات الخوف کے مختلف جائشیں ہیں جو ہمیں حدیث سے پتا چلیں اصل بات یہ ہے کہ نماز اہم ترین چیز ہے اور جب تک بالکل جان جانے کا خطرہ نہ ہو اشارے سے پڑھیں بیٹھ کے پڑھیں گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھیں گاڑی پہ سوار ہو کے پڑھیں جیسے بھی پڑھنی ہے لیکن نماز جیسا موقع ہو ویسے پڑھیں نماز کو چھوڑ دینا قضاء کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا جرم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حال میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں ہے اللہ یہ کہ بہت زیادہ خطرہ ہو گیا اور بالکل نماز ادا کرنا ممکن نہیں رہی پھر اس کو موخر کر کے عواز میں پڑھا وآخر و دوانہ ان الحمدللہ رب العالمين